مطن دو پیازے ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی اور تیز پتہ دو لانگ ایک چکر فول کا استعمال کرنا ہے تو ہمیں یہی کھڑے مسالے چاہیے کوئی اور پیسے ہوئے مسالہ نہیں حسن کو چھلنے سے پہلے آپ ہمیشہ اسے پانی میں بھیگو لے تاکہ اس کے چھل کے آسانی سے نکل جائیں اس طرح سے میں نے کیا ہے اب ہمیں کوکر لیں گے اس کوکر میں سارج جتنا مطن ہے میرا ایک کلو اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میں نے پیازوں کی سلائس کاٹی ہے وہ ساری سلائس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جو میں نے لسن ہے وہ ڈال دیں گے یہ میرے سارے ثابت مسالے ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی فول پون ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ اس میں میں نے تیل ڈالا ہے سرسو کا تیل ہے یہ آپ چاہیں تو کوئی بھی تیل لے لیں جو آپ کو پسند ہے اور ساتھ ہی اس کو گیس آن کر کے اس کو میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے اب اس کو ہائی سپیڈ فلیم رکھنا ہے اور دھیرے دھیرے یہ گل کر پیازے جب نیچے جانے لگیں تو آپ اس کو اچھے سے چلانا شروع کریں بیچ بیچ میں چلاتے رہیں دیکھیں گل کر نیچے چلی گئی ہیں میری پیازے تو میں نے فلیم کو سلو کر دیا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے چلا لینا ہے فلیم کو سلو کر دیں گے اور کوکر کو اندر سے لوک کر دیں گے دس منٹ کے لیے ہم ایسی دھیمی آج پہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد دس منٹ کے بعد کوکر کھول کر آپ اس کو بھونیں گے اس طریقے سے بھوننا ہے کہ پیاز براؤن ہو جائے اور زیادہ سوکھی ہوئی بھی نہ رہے یہ بہت ہی لذیذ لگتا ہے یقین جانئے ایک بار آپ بنا کر گھر پہ ضرور ٹرائی کریں آپ نکال کر سرف کریں اور اس کو روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں